ہاتھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز اوی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر سپریم کورٹ میں آج پھر سے اٹھا ہجاب کا معاملہ دو دن بعد معاملے کی سمات متوقع چیف جسٹس نے عرضی غزار کو کرائی یقین دہانی اتراکھن کے روڈکی میں کل پھر منقد ہوگا درم سنسد سپریم کورٹ نے درم سنسد پر پہلے ہی کیا متنبہ اشتیال انگیزی ہوئی تو چیف سیکرٹری ہوں گے ذمہ دار سنجوا تصادم آرائی کے تحقیقات ان آئی کے سپر ان آئی اور ایس آئی کے ٹیموں نے جائے تصادم کا بھی کیا تھا موائنہ این شاہدین کے بیانات بھی کیے تھے کلمت شمالی کشمیر پچر میں جائش کے دو ملٹن گریفتار کلگاہ میں حضب مادول کا پردہ فاش پنچ کے قتل میں ملوستین بالائی ورکر بھی گریفتار اور شپہ میں سی آر پی اپ گاڈیو ٹرک کے درمیان تصادم سات اہلکار زخمی پٹن حادثے میں زخمی سرپنچ کی اسفتال میں ہوئی موت مرنے والوں کی تعداد پہنچی تھی اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سپریم کوٹ نے کرناٹک خائی کوٹ کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کو بھرقرار رکھنے کے حکم کے خلاف ارضیوں کو درج فیرست کرنے پر اتفاق کیا ہے واضح رہے کہ ہجاب پر پابندی کی وجہ سے کرناٹک میں کئی طالبات امتحان دینے سے محروم رہ گئی ہیں عدالت عظمہ کی سینئر وقیل مناخشی روڈہ نے آج کرناٹک حکومت کے جانب سے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی آئید کی جانے کے فیصلے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سوالی سے کئی ارزداشت سمات کی طلبگار ہیں چیف جسٹس آف انڈیا انوی رمانہ نے انہیں دو دن انتظار کرنے کے لیے کہا کہ وہ جلد ہی اس کی فیرست بنائیں گے مختلف ترخواست گزاروں نے کرناٹک خائکوٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں کرناٹک حکومت کے اس حکم کو برقرار رکھا گیا ہے جس میں سکونوں اور کالجوں کے یقصہ قوانین کو سکتی سے نافذ کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں سپریم کورٹ نے اترا کھن کے روڑکی میں خونے جا رہی مجوزہ درم سنصد کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر نفرت انگیز تقریر نہ رکی گئی تو چیف سیکرٹری ذمہ دار ہوں گے عدالت یوزبہ نے کہا کہ ہم چیف سیکرٹری کو عدالت میں طلب کریں گے نفرت انگیز تقریر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ہدایت پر عمل کیا جائے اور اسے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے اترا کھن کے چیف سیکرٹری کو سورجحال کو ریکارڈ پر رکھنے اور ضرورت پڑھنے پر افسران کے ذریعے اٹھائے گئے اسلاحی اقدامات پر خالف نامت آقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جسٹس ای ایم خالف کرنے کا ہے کہ حکومت یقین دہانی کر رہی ہیں لیکن زمین پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہی ہے سماعت کے دوران کا پل سبل نے روٹکی میں مرقد ہونے جاری مجوزہ درم سنصد پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے ڈراغ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے بھارت بائیوٹک کی کہ کوویکسین کو چھے سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے اس کے علاوہ ڈی سی جی آئی نے زیڈ کیلا کی زیکو ڈی ویکسین کو بارہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی بھی منظوری دے دی ہیں جس کی دو خوراکی لگائی جائے گی یہ فیلزا ڈراغ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی سبجیکٹ ایکسپورٹ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد آیا ہے اس میں بھارت بائیوٹک سے دو سال کی عمر کے بچوں کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کو ویکسین دینے کے لیے ڈیٹا مانگ گیا تھا روہ سال تین جنوری سے پندرہ سے اشرہ سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع ہو گئی ان بچوں کو کو ویکسین کی خوراک دی جاری ہیں تاں بعد میں اس مہم کو سولہ مارس سے بڑھا دیا گیا ہے جس میں بارہ سے چودہ سال کے بچے بھی شامل تھے روہ ماہ کی باعث تاریخ و سنجوا جمعوں میں خوئے حملے کی تحقیقات کے ذمہ داری نائے کو سونپ دی گئی ہے ذرائق کا کارہ ہے کہ ترکوٹا نگر پولیس تھانے میں ترج کیس کے متعلق نائے چیم کو پوری جانکاری فرام کی گئی جبکہ کیس ڈائری بھی ایجنسی کے سپرد کی گئی ہے اور نائے اور ایس آئے کی ٹیموں نے گزشتہ خیئی دنوں سے جائے تصادم کا معینہ کیا وہاں پر این شاہدین کے بیانات بھی کلمت کی یاد رہے کہ حملے میں ملٹنٹو کو مدد فرم کر رہے کہ سلسلے میں گریفتار کیے گئے تین کشمیریوں کی ریمان میں ریمان میں بھی دس دن کی توسی کی گئی ہیں جبکہ پولیس نے مکان مالک سے بھی پوچھتا چکی تام اس کی گریفتاری عمل میں نہیں لائی گئی واضح رہے کہ روماں کی باعث تاریخ کے صبح کو جیشت سے وابس تھا دو ملٹنٹو نے سی آئے صف کی گاڑی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک آفیسر کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہیں جبکہ نو دیگر زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائے میں دونوں ملٹنٹ مارے گئے تھے جنوبی کشمیر کے کلگام میں پولیس نے حضب المجاہدین نامے میں ملٹنٹ تنظیم کا پردہ فاش کرتے ہوئی پنچ کی حلاکت میں ملوث تین بالائے ورکروں کو بھی گریفتار کیا ہے اس اس پی کلگام نے کہا ہے کہ حضب المجاہدین ملٹنٹ تنظیم سے وابستہ تین بالائے ورکروں کو گریفتار کیا گیا ہے جبکہ گریفتار بالائے ورکر گزشتہ ماں کلپورا کلگام میں محمد یاکوگ نامی پنچ کے قتل میں ملوث ہیں گریفتار شدبالائے ورکروں سے ایک پسٹول اور گرنیٹ بھی برامت کیے گئے ہیں جن کے شراکت کلگام کے ہی رہنے والے آدل منظور اثر ناصر حمد وانیور ماجد مجید رہتر کے بہتور ہوئی ہے کلپورا موڈل کو بچ کر چکے ہیں آج کلپورا موڈل بھی بچ کر چکے ہیں ویپن یوزین کلنگ آف دی پنچ ہزار سو بین ریکاورڈ تو سمریز ابھی تک اس کلپورا کلنگ میں ہم نے تین ٹرریسٹ آسوٹیٹس کو گریفتار کیا گیا اور جو بھی ٹرریسٹ اس میں انوالڈ ہے اور باقی ٹرریسٹ آسوٹیٹس کو ہم جلدی گریفتار کریں گے اور جو بھی اس میں اور آرسٹ ہونے والے ہیں اور جو بھی ترریسٹ اس میں انوالڈ ہے سو سر اوٹفیٹ ان کا خونسہ ہے کس تنظیم کے ساتھ ہے حضب المجاجد سر یہ کتن بڑی سفلتا مانتے آپ سفلتا ہے بولنے جگہ پہ آجا سفلتا ہے اس میں جو بھی ترریسٹ انوالڈ ہے باہر ہی ہے جلدی شمالی کشمیر کے بارٹن میں فورسز نے دو ملیٹنٹو کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس اس پی بارہ ملاقہ کہنا ہے کہ ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر پولیس سی آر پی آف اور فوجڈ مشتر کا طور ہنزی ویرا کے قریب ایک ناکہ لگا ہے جس دورانے ایک تھویرا گاڑی میں سوار جائش محمد نامی تنظیم سے واوستہ دو ملیٹنٹو کو گریفتار کیا گیا ہے گریفتار ہوئے ملیٹنٹو کی شناکت بٹپورا سوپور کے رہنے والے آقب مجید آقب محمد میر اور اچکن سوپور کا دانشامدار کے بعد تو اور شناکت ہوئی ہے گریفتار شدہ ملیٹنٹو سے دو چینے پسٹول پسٹول میکزین پسٹول کی دس گولیاں اور دو چینے گرنیٹ برامت ہوئے ہیں دیکھیں ہم کو آج صبح ہی انفرمیشن ملی تھی کہ کچھ دو وہاں پہ مشکوک لوگوں کی افراد کی مومنٹ ہے اور اس گاڑی کو جو ہے اس کے بارے میں ہم نے اطلاع ملی تھی اس کو ٹریک کیا گیا اور اس میں ہم نے جوئنٹلی ایک 29 نارار جو آرمی کی ہے اس کے ساتھ اور سیکنڈ اسیس بی کے ساتھ یہ آرسٹ ہم کر پائے اور اس کے ساتھ ہماری وہاں پہ سرچ ہوئی اس کے اس میں ہم نے جو ہے ریکووری بھی ہوئی دو پسٹلز اور دو گرنیٹس ساتھ ساتھ کے میکزین اور کچھ حسلہ اس کا برامت ہوا ہے یہ دو لوگ جو اس میں آرسٹ ہوئے ہیں ایک انا واقب ہے اور دوسرے گناہ دانش ہے دونوں چھانکھان سوپور کے ہیں اور ان کی بابستگی جو ہے وہ جیش محمد ٹریک گروپ کے ساتھ سامنے آئی ہے ابھی تک اور باقی جو اس میں انویسٹکیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ریسنٹ ڈیز میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ نیا ایک فیچر آیا ہے ہائیویڈ ٹرریسٹ والا تو ان کا جو مبابستگی ہے پچھلے کئی سالوں سے اس میں رہی ہے اس مہلومن کی کرونل ہسٹری بھی رہی ہے اور یہ پہلے بھی بند رہے ہیں اور یہ ویڈاوٹ ایکٹیبلی ظاہر کیے ہوئے ان کی اس گروپ کی ایکٹیوٹیز چلا رہے تھے ابھی تک جو انویسٹکیشنز ہیں وہ جا رہی ہیں اس میں ریٹیل جیسے آئیں گے آپ کو بتائیں میں نے اسے بتا دیا اورڑی کہ دو پسٹلز دو گرنیٹز اور ان کے ساتھ کی میکزینز اور باقی جو اسلا ہے وہ ملا ہے ناظرین خبرنامہ جاری رہے گئے ہاں پہ چھوٹا سا تھی جاتی وقت